پہلی چیز آپ نے بہت بڑیا بتا دی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیند کی دوائی دی دی دیکھئے اگر ڈپریشن میں یا انگزائیٹی میں یا سائیکوس میں ہمارے پاس پیشنٹ آتا تو ایجیٹیٹڈ رہتا ہے بہت زیادہ اٹھکا بیکراری ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے تو ایک تو لازمان کچھ ٹائم کے لیے ہم آرام کی دوائی دیتے ہیں بیچ میں دو تین ہفتہ چار ہفتہ کے لیے اور کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی دوائی کے بغیر ایجیٹ فر سے ہو سکتے ہیں دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر ایک دوائی ہماری نیند والی نہیں ہوتی ہے سائیکورٹک علنیسز لوگوں پہ شک کرنا کوئی میرے خلاف کوئی ایسی ساجش بنا رہا ہے کوئی میری پروپرٹی کو لینے کی کوشش کر رہا ہے کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے یا آنکھوں کے سامنے عجیب سی شکلیں دکھائی دینا یا کانوں میں عجیب سی آوازیں دکھائی دینا جو باقی لوگ نہیں سنتے ہیں صرف یہ بندہ سنتا ہے سے آپ کام کرتے تھے یہ سمٹمز آپ کو آپ کا روٹین کام نہیں کرنے دیتے ہیں تو پھر یہ ڈپریشن کے علامات ہو گئے اسی طرح آدھے لوگ پینک ڈسارڈر کہتے ہیں کہ دل کا بہت دڑکنا تیز ہو گیا عجیب سا لگ رہا ہے اس ٹائم ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میری جان ابھی نکل جائے گی ٹانگو میں سے جان نکل جائے گی میرا ہارٹ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے میرا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے یا بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسہ ہے کہ اگر ادھر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی برین ہمریج کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی کہیں خدا نہ خواستہ مجھے بھی ایسا نہ ہو تو بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہوگی کہ گوگل ڈاکٹر سب بن لیتے ہیں تو گوگل میں ڈال دیا ہے ڈاکٹر صاحب اپنی جو دوائی رکھی تھی اس کو تو دس سائیڈ افیکٹ ہے ارے جناب اگر آپ زکام کی بھی دوائی کھائیں پرستمال سردد کی بھی کھائیں اس کا بھی دیکھ لیں آپ اس کے سائیڈ افیکٹ کتنے ہیں ناظرین آدھا خبر اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست آسی مہیدین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو کشمیر کے حالات جو یہاں کے جو ایکنومک جو حالات ہیں یا پھر پلٹیکل یا پھر سوشل ہو یہاں پر کافی طرح کے تناؤں رہتے ہیں اس تناؤں میں جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پر ان کو کسی نہ کسی طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کی وجہ سے ہمارے پاس سب سے جو بڑا اس وقت جو چیلنج سامنے آ رہا ہے وہ ہے یہاں پر جو سٹرس لیول ہے جو انگزائیٹی جو ہے لوگوں میں وہ آتی رہتی ہے اور اس کا سب سے زیادہ جو طبقہ ہے جس کا اثر پڑا ہوا ہے وہ ہے یہاں کا یوت یہاں کے نوجوان کس طرح کے اثرات پڑھے ہیں ان لوگوں پہ کس طرح کے جو یہ جو سوچویشن ہے کس طرح کی سوچویشن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس وقت جو یہاں پر جو لڑکے ہیں ڈرگز کی طرف مائل ہو رہے ہیں انٹی سوشل ایکٹیوٹیز کی طرف مائل ہو رہے ہیں اس طرح کے ایکٹیوٹیز جس سے ان کا کریئر فیوچر تو برباد ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشرے پر بھی برے اثرات یا پھر منفی اثرات پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ کیسے کوپ اپ کرے کس طرح کی یہ چیلنجز ہیں ان سب چیزوں پر ہم نے آج بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے ہیڈ آٹ سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ شیر کشمیر انیشٹوٹم میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر عبد الماجد اب سے پہلے میں آپ کی رائے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ سینگڑو لوگوں سے آپ کا دن میں انٹریکشن ہوتا ہے آپ اس طرح کے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں کس طرح کے لوگ اس سے متاثر ہیں دیکھیں اگر ہم پچھلے تیس سال پچیس سال کی بات کریں تو جو نامسائب حالات بھی تھے ان کی وجہ سے بھی جو نفسیاتی معاملات تھے جس کو آپ سٹرس یا انگزائیٹی یا سائیکیٹرک ڈسارڈرز کے طور پر ہم جانتے ہیں تو ان میں بہت بڑھ اتری ہو گئی ان میں اضافہ ہو گیا تو یہ لوجک اگر آپ دیکھیں گے جو بینلوکوابی سطح پہ یا قومی سطح پہ جہاں پہ بھی ایسے حالات نامسائب رہے ہیں تو نفسیاتی تکالیف کا اضافہ ہوا ہے جو میرا بیس سال کا اپنا بھی تجربہ ہے جب سے میں ان مریضوں کو دیکھتا آیا ہوں اپنے اوپیڈی میں یا اپنے کلینکس پہ یا کہیں بھی بھی مریض آتے ہیں اور ہماری سلح لے لیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے موسٹلی ڈپریشن کے مریض آتے ہیں جو ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہمارے پاس پروفائل ہے وہ موسٹلی ڈپریشن کے ہیں ڈپریشن سمجھ لیے کہ جیسے ایک انڈیکرنالجس کے لیے ڈائیبیٹیز کا مریض ہے اسی طرح ہمارے لیے ڈپریشن کا مریض ہے لوگوں میں ایک غلط تاثر یہ ہے کہ کوئی گریب ہے کوئی کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو صرف اونی کو ڈپریشن ہوتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے اس کو اس کے ساتھ پاورٹی کے ساتھ یا لور اکنومک سٹیٹس کے ساتھ ایکویٹ نہیں کرا جا سکتا ہے سو اینی میڈی چاہے وہ رچ ہوں بہت امیر ہوں میڈل کلاس ہوں لور کلاس ہوں کوئی بھی اس تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے جیسے ہر ایک انسان میں فیپڑے ہیں گردے ہیں سٹومک ہیں یا باقی عیضہ ہیں تو جب ان کو تکلیف ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے کیونکہ ہمارے پاس دماغ ہے تو دماغ بھی انہی سیلز کا بنا ہوا ہے اس میں بھی کچھ ہارمونز ہیں اور کبھی کبھار اتنا سٹرس ہو جاتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ حالات بھی پچھلے پچیس تیس سال سے نامنہ مسائب رہے ہیں دو سال سے کووڈ بھی چل رہا ہے تو ڈفرنٹلی اگر لانگ ٹرم جو کانفلکٹ رہتا ہے اس کا امپیکٹ ڈفرنٹلی ہماری دماغ پہ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پوزیٹیو کوپنگ کا استعمال کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جیسے آپ نے بچوں کا حوالہ دیا تو بہت سارے لوگ کیونکہ وہ اچھی کوپنگ کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ سٹرس کا شکار ہو جاتے ہیں اور بدقسمتی سے وہ غلط چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں اپنے انگزائیٹی کو اپنے سٹرس کو کم کرنے کے لیے وہ غلط میتھرڈز کا استعمال کرتے ہیں جس میں سب سے آیا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ایس منٹل ہیلت پروفیشنلز یا ایس سوسائیٹی یا ایس میڈیا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ابھی ڈرگ اڈکشن کی صورت میں جو ہمارے سامنے ہیں تو یہ دیکھتے ہوئے ڈپریشن ہم نے ایک بات کہی اس کے بعد انگزائیٹی ڈیسورڈرز ہیں جاہے جنرلیز انگزائیٹی ڈیسورڈر ہوں پینک ڈیسورڈر ہوں یا باقی انگزائیٹی ڈیسورڈرز اور پھر سائیکوٹک ڈیسورڈرز آتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ہمارے پاس ڈپریشن میں نارملی آپ کو کہیں گے کہ میری دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے من اداس رہتا ہے کھانے کو من نہیں کرتا ہے کام کرنے کو من نہیں کرتا ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کو من نہیں کرتا ہے جیسے میں پہلے اپنی ایکٹیوٹیز کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتا تھا ویسا میں نہیں کر پاتا ہوں یہ بچہ کہے گا سٹیٹیز میری ٹھیک سے نہیں ہوتی ہے کنسنٹریشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے اگر لوگ آفس جاتے ہوں گے یا جیسے میرا من تھا ویسا نہیں لگ رہا ہے جیسے میں فنکشنز اٹینڈ کرتا تھا ویسا میرا من بلکل جیسے بلکل میں چین جیسا ہو گیا ہوں لیکن یہ یہاں جاننا ضروری ہے کہ کبھی کبھر کوئی واردات ہونے کے بعد یا گھر میں کوئی ایسی ڈیتھ ہونے کے بعد یہ سمٹمز آ سکتے ہیں لیکن وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں دو تین ہفتے ہو گئے ایک مہنہ ہو گیا پھر انسان یا یہ فیملی پھر سے اپنے کام میں جھڑ جاتی ہیں لیکن اگر یہ سمٹمز آوٹ آ پرپورشن ہوں کیسے آڈینٹیفائی کر پائے اس بچے کو یا پھر اس بندے کو نورملی جو بات ہوتے تو وہ تو کوئی بولی نہیں رہا ہے میرا ڈیپریشن یا کچھ چیز ہم آپ کے پاس لاتے ہیں پوائنٹ اس کی کوئی بندہ بول رہا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے سمبڈی سیز کی میں کام کام ہے اس کے پاس پینس ہے اس کے پاس لیکن اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے اسی طرح کی چیزیں کونسی چار پانچ چیزیں ایسی جو انسٹنٹلی گھر میں ہمیں نوٹیفائی کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہمیں کنسلٹیشن کے لیے اس بچے کو یا اس پیشن کو لانا پڑے جو موٹی موٹی چیزیں آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا من بہت دکھی ہو بہت پریشان ہو اتنا پریشان ہو کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا ہے اور اس کی وجہ اتنی زیادہ نہیں ہے کچھ ایسا ہوا بھی نہیں ہے فیملی میں یا پرسنل کوئی لیول پہ لیکن پھر بھی عجیب سا من سا پریشان ہے یا اگر ہوا بھی یہ کوئی چیز لیکن اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی لیکن پھر بھی میرا من بہت دکھی ہے پریشان دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے معاملات اس سے پہلے تھے آپ فانکشنز میں جاتے تھے دوستوں کے پاس جاتے تھے رشتداروں کے پاس جاتے تھے سڈنلی آپ کو لگ رہا ہے سب کچھ جیسے میرے لئے ختم ہو گیا میں کسی کے پاس جانا نہیں چاہتا کوئی میرے پاس نہیں آنا چاہیے میں چپ کے سا بیٹھنا چاہتا ہوں آفس جانے کا من نہیں ہے مجبوراً یہ چیزیں کرنی پڑتی تھی مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ پہلے انجوائی کرتے تھے پلیجر ڈرائیو کرتے تھے ان کاموں کو لے کے جو بھی آپ کا پروفیشن تھا جو بھی یہ بچہ کالیج جا رہا تھا یا سکول یا آن لائن کلاسز لے رہا تھا جیسے پہلے بڑی اتمنان سے بڑی خوشی سے یہ چیزیں کرتا تھا وہ خوشی جیسے ختم ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے خانے پینے میں بہت زیادہ چینج آئی ہو جیسے آپ اچھا خاتے پیتے تھے سیڈنلی آپ کو لگ رہا کہ آپ بلکل خانہ چھوڑ دی ہیں یا آپ بہت زیادہ خانے لگے ہیں یا آپ کی نیند بڑیا تھی آپ ساتھ آتھ گھنٹے نارمل سموت نیند کرتے تھے سیڈنلی لگ رہا ہے کہ آپ کی نیند صحیح سے نہیں ہو رہی یا آپ بڑا فریکنٹی ڈسٹربانس ہو رہا ہے یا آپ بہت کم سوتے ہیں دو چار گھنٹے سوتے ہیں جاگ جاتے ہیں یا بہت زیادہ سونے کو من کرتا ہے دس بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے دن میں سو لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ورٹلس ہیں ہیلپلس ہیں ہوپلس ہیں آپ کو کوئی جیسے راہ دکھائی نہیں دی رہا ہے سارا اندھیرہ ہی اندھیرہ دکھائی دی رہا ہے ناؤمیدی جیسی چھا گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں مری جاتا تو اچھا رہتا تو آپ کو کوئی لائف کی کوئی مطلب کوئی انٹرسٹ اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا یا گوڑ فوربڈ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ایکسپریس بھی کرتے ہیں یا جو ایکسپریس نہیں کرتے ہیں کہ میں مرنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں یا یاداشت میں کبھی کبھار کمی ہو جاتی ہیں تو اگر ایسے سمٹمز آپ کو دو ہفتے سے زیادہ رہیں اور آپ کے روٹین کام میں بہت زیادہ ایمپیئر کریں اس کو سگنفکینٹلی بہت زیادہ اس میں خلل ڈالیں جیسے آپ کام کرتے تھے یہ سمٹمز آپ کو آپ کا روٹین کام نہیں کرنے دیتے ہیں تو پھر یہ دپریشن کے علامات ہو گئے اسی طرح آدھے لوگ پینک ڈسارڈر کہتے ہیں کہ دل کا بہت دڑکنا تیز ہو گیا عجیب سا لگ رہا ہے اس ٹائم ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میری جان ابھی نکل جائے گی ٹانگو میں سے جان نکل جائے گی میرا ہارٹ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے میرا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے یا بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسہ ہے کہ اگر ادھر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی برین ہمریج کی وزیر سے ڈیتھ ہو گی کہیں خدا نہ خاصتہ مجھے بھی ایسا نہ ہو جائے کبھی کوئی مجھے دڑکن ہو جاتی ہے جو آپ کو بھی ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہیں لیکن بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں یا کوئی ایشو نہیں ہے یا بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے چیک اپ کرائیں گے لیکن بہت سارے میڈیکل ڈاکٹر کو دکھا کے کارڈیالجسٹ کو دکھا کے وہ اتمنان سے ان کو سنتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو کارڈیالجسٹ کی لیکن پھر بھی اس وہم میں پڑے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی الٹی سیدھی تکلیف ہے تو ایسے سمٹمز ہمارے پاس آتے ہیں یا کبھی کبھار سائیکارٹک علنیسز لوگوں پہ شک کرنا کوئی میرے خلاف کوئی ایسی ساجش بنا رہا ہے کوئی میری پرابٹی کو لینے کی کوشش کر رہا ہے یا آنکھوں کے سامنے عجیب سی شکلیں دکھائی دینا یا کانوں میں عجیب سی آوازیں دکھائی دینا جو باقی لوگ نہیں سنتے ہیں صرف یہ بندہ سنتا ہے یا پانی کی طرف بار بار مثلا ہینڈ واشنگ سٹارٹ کیا تو گھنٹے بر دو گھنٹے بر تین گھنٹے بر واش روم میں انیویجول ایکٹیوٹیز یا ریشنل فیرز اور تھوٹس جیسا ہوتا ہے تو ایسے سمٹمز ہیں جو ہمارے پاس نورملی روٹینلی ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک طرح کا پیشنٹس میں نے بھی دیکھیں کچھ مطلب سوتے ہیں وہ دن بر بھی مطلب صبح جب جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے مطلب چلو ٹھیکی لیٹ رائز ہی سہی تو لیکن جاگتے نہیں ہیں حالانکہ نید نہیں ہوتے ہیں بٹ ان کا من نہیں کرتا ہے بیٹ سے باہر جانے کا اسی طرح سے لوگ ہوتے ہیں جو ارلی بیٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس طرح کے ان میں کس طرح کی علامتیں ہوتی ہیں اور یہ کیا نورملی اگر آپ کہیں گے جیسے ڈپریشن ایک سمٹم یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی اپنے بستر میں ہی رہنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیدر سب سٹا پیشنٹس کو ہم سائیک آٹک سکزوفرینیا کہتے ہیں اس میں بالکل بندہ اپنے کمرے میں ہی جیسے بیٹھا رہتا ہے اپنے آپ کا خیال اس طرح نہیں رکھتا ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے اپنے ہائیجین کو مینٹین نہیں کرتا ہے اپنے جو سوشل کانٹیکٹس ہیں یا فیملی کانٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے انٹریکٹ نہیں کر پاتا ہے یا جو اس کا پروفیشن تھا جس کام پہ جاتا تھا وہ یہ کام یا تو بالکل نہیں کر پاتا ہے اگر جائے گا بھی مجبوراں گر کی مجبوری کی وجہ سے یا اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ خوش اسلوبی سے وہ انجام نہیں دے پاتا ہے تو ایسے لوگوں کی تشکیش کرنی چاہیے میرا یہ مطلب قطع نہیں ہے یہاں پہ کہ جو بھی ان علامات سے جونج رہے ہیں اس ٹائم سب سائکیٹرک ڈس آرڈر سے جونج رہے ہیں لیکن ڈیفنیٹلی وہ سٹرس سے جونج رہے ہیں ان کو منٹل ہیلتھ پروفیشنل یا سائکیٹرسٹ یا کلنیکل سائکولجس یا کانسلر سے مشارعہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ ابھی اگر چھوٹی لیول پہ پرابلم ہے اسی وقت اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے تاکہ آپ کی پریشانیاں آپ سے دور رہیں سب امپورٹنٹ سوال میں آپ سے یہاں جانا چاہوں گا کہ جو پیرنٹنگ کا رول ہے اس میں اس میں تو مجھے لگ رہا پیشنٹ سے زیادہ پیرنٹنگ کا رول رہا تھا اس میں تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں کنسلٹیشن کرواتے ہیں کہ سرڈنلی پھر ایک ہفتے میں یا پندرہ دن میں پیشنٹ بیہیوئر اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے اور ریکاوری کی طرف لگ رہا تو پھر اس کے بعد ان کو لگ رہا کہ کچھ بھی نہیں ہے سب ٹھیک ہو گیا بس ہو گیا آپ کو لگ رہا اس میں لانگ ٹرم ریکاوری کے بعد بھی لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور گھر میں کس طرح کا ماحول بنانا چاہیے کیا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے انکوریج کرنا چاہیے اس بچے کو اس پیشنٹ کو الگ رہنے کے لیے یا پھر اس کو ہمیں اسیمیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے سوشلی کس طرح کے ایڈوائزز یا سجیشن آپ دینا چاہتے پیرنٹس کو اس پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بیس سال کے تجربے میرے کوئی ایک ہی کٹنائی لگے کہ اگر گھر میں بچہ ہوگا یا بزرگ ہوگا یا کوئی بھی فرد ہوگا تو وہ اگر بولے گا مجھے دل کی پریشانی جیسی لگ رہی ہے عجیب جیسا لگ رہا ہے سکول جانے کو من نہیں کرتا ہے کلاس دینے کو من نہیں کرتا ہے آن لائن یا کھانے کو من نہیں ہے میں سونا چاہتا ہوں کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے چڑھ چڑھا ہو گیا بچہ بہت زیادہ اگریسیو ہو گیا یا خدا نہ خواستہ غلط عدویات کی لط میں لگ گیا تو ہم کہتے ہیں یار اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس کو کیوں یہ تکلیف ہے تو سب سے بڑی بات یہی ہے تو جو لیک اف ایورنس ہے کہ ہمارے سر میں ایک دماغ ہے اور دماغ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے اگر یہی بچہ کہے گا کہ میرے سر میں درد ہے تو سب چونک جاتے ہیں یار سر میں درد ہو گیا اس کو اپتمالجی کنسلٹیشن کرنا ہو اس کو سیٹی کراؤ اس کو نیرولجس کے پاس لے جاؤ لیکن جو من کی اداسی ہے ایریٹیبلٹی ہے ایجیٹیشن ہے اس کا بیہیورل میں چینج ہے کوئی اس کی طرف دیان نہیں دیتا ہے یار اس کو کیوں یہ چیز ہاں سو اس کو ہمارے پاس بنگلہ ہے گاڑی ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے تو اس کو کیوں ڈپریشن ہو سکتا ہے تو جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ پیپل جو لوگ ہیں وہ ایکنالیج نہیں کرتے ہیں سائیکیٹرک علنیسز کو اس میڈیکل علنیسز آہستہ آہستہ اس رجان میں چینج آرہا ہے بہت اچھا چینج آرہا ہے پوزیٹیو چینج آرہا ہے بٹ سٹل ملکہ پروگرامز لائک دیز جو آپ ابھی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ لوگوں کو اور اس کے بارے میں علم ہوگا کہ ایکشلی جو سائیکیٹرک علنیسز ہیں نفسیاتی تکلیف ہیں بلکل باقی تکلیفوں کی طرح ہے جیسے باقی میڈیکل علنیسز ہیں تو ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے ان کو جانا پہلے پرکنی کی بات ہے کہ آپ کے بچے میں کوئی سائیکیٹرک علنیس ہے کوئی بیہیورل چینج ہے کوئی موڈ چینج ہے کوئی ایموشن میں چینج ہے یا کسی بھی فرد میں اس کو ایکنالیج کریے ہاں ہو سکتا ہے تو اس کو اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے اگر انیشل سٹیج میں آئیں گے کاؤنسلنگ سے معاملہ نپڑ جاتا ہے لیکن بہت لیٹ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جس کو کہیں گے کہ جب تکلیف بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہوتی ہو ہمارے پاس دوائی دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا ہے تو یہ چیز دیکھ کے ایک تو ایکنالیجمنٹ ہے ایکسپٹینس ہے سائیکیٹرک علنیسز can be occurring anywhere to any person in this world nobody is immune جیسے خدا نہ خواستہ sugar, blood pressure کسی کو guarantee نہیں ہے اس کو نہیں ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے اسی طرح نفسیاتی دواب جو ہے ذہنی تناب جو ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے so this denial میں نہیں رہی ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے بچے کو کیوں ہوگا ہمارے بزرگ کو کیوں ہوگا ہماری لڑکی کو کیوں ہوگا تو اس کو پھر آگے لے آنے کی ضرورت ہے علاج کرانے کی ضرورت ہے دوسرا پہلو جو بہت important آپ نے touch کیا کہ لوگ ہمارے سے دوائیاں لے جاتے ہیں counseling کراتے ہیں تین مہنے کے بعد ڈاکسا میں تو ٹھیک ہوگی تھی میں نے پھر دوائی چھوڑ دی تو آج کی مارے صرف پھر سے تکلیف آپس آگی تو جو normally ہمارے پاس نفسیاتی مریض لے کے آتے ہیں جو لوگ آتے ہیں تو ان کا ہمارا routine کا جو treatment ہے وہ long term رہتا ہے ایک دو سال تو minimum possible treatment ہے اور ہر ایک تکلیف کے ساتھ vary کرتا ہے کچھ جن کو ہم psychotic illnesses کہتے ہیں OCD کہتے ہیں schizophrenia جس کو ہم کہتے ہیں psychotic illness ہے OCD anxiety disorder ہے OCD میں normally دو تین سال کے لیے treatment لینی پڑھا ہے schizophrenia میں بہت time کے لیے even they say that long term اگر family history strong ہوگی لیکن باقی جو depression کی تکلیف ہے پہلے episode میں ایک ڈیڑھ سال لینی پڑتی ہے دوسرے episode میں تین سال لینی پڑتی ہے اگر دو سے زیادہ episode ہوگئے اور family history تو long term treatment لینا پڑتا ہے تو یہ بالکل سمجھ یہ کہ جیسے شگر کے لیے ایک باری آپ نے دوائی سٹارٹ کی almost بالکل پوری عمر پر نہیں کھانی یہ شگر کی طرح لیکن long term دوائی کھائیں گے تو آپ کو جو واپسی تکلیف کا معاملہ ہے وہ بہت کم ہو سکتا ہے last میں میں آپ سے ڈاکٹر صاحب دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ اکثر جب ہم یہاں پر جب پیشنٹس آتے آپ کے پس گھر جا کے یہ بولتا ہے اس نے تو نیند کی دوائی دی یہ بلکل یہ سب سے بڑی بات اور پھر وہ گھر میں جو کائنڈ اپ ڈاکٹرز ایکٹ کرتے ہیں اس کے بزرگ وہاں پر کوئی پڑا لکھا بھی ہوتے ہیں بول رہا ہے اس نے تو کیوں گئے یہاں پر اس نے تو آپ کو نیند کی دوائی دی آپ نیند کی دوائی کھا رہے ہیں وہ خراب کرے گا آپ کو ایک تو یہ بات اس کے بارے میں آپ کلیر کر دیجئے اور دوسری بات جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ریکاوری کتنی اگر کوئی بندہ ڈپریشن سے اس کی ریکاوری کیا ہے کیونکہ ان میں یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کئی نہ کئی نہ کھدا نہ کرے میں پاگل ہی ہو جاؤں یا پھر میری ڈیتی ہو جائے یہ دو چیزیں جو پرپیچوال فیئرز رہتے ہیں اس بیچ پیشن میں ان دونوں چیزوں پہ آپ مقتصرین بات کریں پہلی چیز آپ نے بہت بڑیا بتا دی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیند کی دوائی دی دیکھئے اگر ڈپریشن میں یا انگزائیٹی میں یا سائیکوس میں ہمارے پاس پیشنٹ آتا تو ایجیٹیٹڈ رہتا ہے بہت زیادہ اٹھ کا بیکراری ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے تو ایک تو لازمان کچھ ٹائم کے لیے ہم آرام کی دوائی دیتے ہیں بیچ میں دو تین ہفتہ چار ہفتہ کے لیے اور کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی دوائی کے بغیر ایجیٹیٹ فر سے ہو سکتے ہیں تو اس پیشنٹ کے انٹرسٹ میں اور اس فیملی کے انٹرسٹ میں سوسائیٹی کے انٹرسٹ میں ہمیں ایسی دوائیاں دینی پڑتی دوسری ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر ایک دوائی ہماری نیند والی نہیں ہوتی ہے جیسے آپ زکام کی دوائی زکام کے لیے دوائی لے لیتے ہیں تو آپ کو جو زکام کی دوائی چاہے آپ کوئی بھی دوائی کھائیں ایکٹیف ایٹ پلس کھائیں یا کوئی بھی کھائیں تو اس سے بھی آپ کو وہ جیسے خمار جیسا چڑتا ہے نیند جیسی چڑتی ہے تو اس کو آپ کبھی نیند کی دوائی نہیں بولتے ہو وہ آپ بولتے ہو کہ زکام کی دوائی دی دی اس سے مجھے تھوڑی سی اس سے مجھے نیند آگئی میں جیسے بے ہوش سا ہو گیا سو اسی طرح ہماری دوائیاں کچھ ایسی ہے ساری نہیں ہے most of the medicines جو ہم prescribe کرتے ہیں ہم patient کو alert رکھنے کے لیے کرتے ہیں اس بچے کو classes کے لیے مناسب رکھتے ہیں اس officer کو جو office میں کام کرتا ہے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے alert رکھنے کے لیے واپس اپنے کام میں جھٹ جانے کے لیے رکھتے ہیں جو ہمارا مزدور کہیں پہ بھی کام کرتا ہے اس کو اپنی مزدوری صحیح کرنے کے لیے ہم دوائی دے دیتے ہیں لیکن کبھی کبھر ہمیں مجبورن کچھ دوائیاں ایسی دینی پڑتی ہے جس سے patient کو قرار آ جائے نیند آ جائے چین آ جائے تو ان کا ایک side effect نیند کا بھی رہتا ہے تو ہمیشہ یہ بالکل قطی غلط تاثر ہے ہمارے لوگوں میں جو بھی psychiatrist کے پر جاتے ہیں نیند کی دوائیاں دے دیتے ہیں تو بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہوگی کہ گوگل ڈاکٹر سب بن لیتے ہیں تو گوگل میں ڈال دیا ہے ڈاکھ صاحب آپ نے جو دوائی رکھی تھی اس کو تو دس side effect ہے ارے جناب اگر آپ زکام کی بھی دوائی کھائیں پرستمال سردد کی بھی کھائیں اس کا بھی دیکھ لیں آپ اس کے side effects کتنے ہیں تو جو خود ہی ڈاکٹر بننا لوگوں نے سیکھا ہے with limited knowledge on google that is again وہ counterproductive ہے ہمارے لیے اور most of the patients دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں google کو دیکھے لیکن یہ جاننا ضروری ہے انہی patients کو میں کہتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کا diagnosis ہم نے کیا جو آپ کی تکلیف ہے آپ google میں search کریں کہ اگر اس تکلیف کے لیے آپ دوائی نہیں لیں گے تو اس کے repercussions کیا ہوں گے وہ کوئی دیکھتا نہیں ہے تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ کوئی زبردستی ڈاکٹر کسی مریض کو دوائی نہیں دیتا ہے آپ کو حق ہے ہم سے پوچھنے کا آپ نے کیوں دوائی دی یہ دوائی کیوں رکھی بلکل حق ہے لیکن یہ بھی آپ ہمیں بھی حق ہے کہ آپ کو بلکل حق سے کہیں کہ آپ کی جو تکلیف ہے اس کے لیے یہ علاج ضروری ہے ورنہ آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی ساتھ میں ہماری بھی بڑھ جائے گی کیونکہ ہمیں بہت difficult ہوتا ہے پھر relapse ہو کے پھر سے patient آ گیا تو یہ پھر سے ہمارے پاس آ گیا پھر difficult ہو جاتا ہے ایسے patients کو treat کرنا second thing you asked about so جو ایک رول ہے ہمارا جو normal جو روٹین psychiatric illnesses ہیں one third one third one third that means 30% 30% 35% 35% 35% 35% of patients almost all psychiatric patients can get absolutely well absolutely well normal جیسے وہ پہلے تھے تکلیف سے پہلے تھے that is rule of one third right another one third patients مطلب treatment کے بعد میں کہوں گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے ایک سال کی treatment لی دو سال کی treatment لی بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں اور دوائی کے بغیر ٹھیک رہ ساتھ 35% of patients next 35% of patients جو ہم کہیں گے 33% or 35% of patients they need long term treatment ان کو بہت وقت دوائی کھانی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے شگر کے لیے کھاتے ہیں blood pressure کے لیے کھاتے ہیں باقی تکلیفوں کے لیے کھاتے ہیں تیسرا جو زمرہ ہے 33% وہ دوائی کھا کے بھی symptomatic ہو جاتا ہے تو جو ہماری success story ہے اگر ہم 35% plus 35% کر دیں تو 70% to 80% لوگ ہمارے بالکل اچھی طرح سے کام کر پاتے ہیں دوائی کھا کے ٹھیک ٹھاک سے اور کچھ لوگ جیسے میں نے 33% کہا ایک سال یا جتنا بھی کورس رکھا ہو گا ڈاک صاحب نے اس کے بعد دوائی کے بنے ہیں محنت ہے long term ہے لیکن امید ہے افکرس میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ 70% 80% بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہو گیا کہ وہ لوگ بلکل بہت اچھی طرح سے اپنے کام کو انجام دے پائیں گے خوش اسلوبی سے اپنی زندگی بسر کر پائیں گے لیکن basic مدہ یہی ہے کہ وہ دوائی کو فالو کریں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر آپ خود ہی ڈاکٹر بنے اپنے تو وہ بلکل وہ پھر گڑ بڑا جائے گا سارا اس میں تو جو سارے معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اور جو 80% ہمیں سیکسس سٹوری ہے psychiatric illnesses کو لے کے دوائیوں کے ساتھ counseling کے ساتھ یا باقی treatment procedures کے ساتھ وہ وہیں ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ ڈٹے رہیں گے اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہیں گے اور اپنا treatment کراتے رہیں گے اور اپنی دوائیاں خاتے رہیں گے تو آپ کی آپ کے معاملات ہیں ان کو بہت اچھے سے نبا سکتے ہیں جی خبر رضو کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی